ایک نیا پرشن اٹھ کھڑا ہوا ہے کیا میں کسی اہنکار کے قرآن سرشکتی مان، سر ویاپی تتھا سرگیانی اشور کے استطف پر وشواش نہیں کرتا ہوں میں ایسی کوئی شیخی نہیں بغارتا ہوں کہ میں مانویے کمزوریوں سے بہت اوپر ہوں میں ایک منوشے ہوں اور اس سے ادھیک کچھ بھی نہیں کوئی بھی اس سے ادھیک ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا یہ شبد ہیں شہید آزم بھاگت سنگھ کے یہ لیک بھاگت سنگھ نے جیل میں رہتے ہوئے لکھا تھا یہ بتانے کے لیے کہ میں ناس تک کیوں ہوں یہ لیک ان کی شہادت 23 مارچ 1931 کے بعد 27 ستمبر 1931 کو لاہور کے اکبار دا پیپن میں پرکاشت ہوا 27 اور 28 ستمبر ان کا جنم دن منایا جاتا ہے 1907 ان کا جنم کا سال ہے اس لیک میں بھاگت سنگھ نے عشور کی اپستیتی پر انیک ترک پونڈ سوال کھڑے کیے ہیں اس سنسار کے نرمان منوشے کے جنم عشور کی کلپنا اس کے شوشن اور ورگ بید کی استیتیوں کا وشلشن کیا ہے یہ لیک بھاگت سنگھ کے لیکھن کے سب سے چرچت لیکھوں میں سے ایک رہا ہے مجھے نشے ہی اپنے مط پر گرب ہے لیکن یہ ویکتگت نہیں ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ کیول اپنے وشواش کے پرتی نیاویچت گرب ہو اور اس کو گھمن نہیں کہا جا سکتا گھمن تو سویم کے پرتی انوچت گرب کی ادھکتہ ہے کیا یہ انوچت گرب ہے جو مجھے ناستکتہ کی اور لے گیا اتھوہ اس وشے پر خوب سابدھانی سے ادھیان کرنے اور اس پر خوب وچار کرنے کے بعد میں نے اشور پر اوشواش کیا میرا ناستکواد کوئی ابھی حال کی اتپتی نہیں ہے میں نے تو اشور پر وشواش کرنا تب چھوڑ دیا تھا جب میں ایک اپرسد نوجوان تھا کم سے کم ایک کالیج کا ودیارتی تو ایسے کسی انوچت اہنکار کو نہیں پال پوست سکتا جو اسے ناستکتہ کی اور لے جائے اشور کے پرتی اوشواش کا بھاؤ کرانتی کاری دل میں بھی پرسپوٹیپ نہیں ہوا تھا کاکوری کے سبھی چار شہیدوں نے اپنے انتیم دن بھجن پراتھنا میں گزارے تھے پر اب میں ایک ناستک تھا میں سویم کے لیے یہ بات تیہ کرنا چاہتا تھا کیا شانتی اور آنند کے دنوں میں ہی میں ناستک ہونے کا دمب بھرتا ہوں یا ایسے کٹھن سمیں میں بھی میں ان سدھانتوں پر اڈگ رہ سکتا ہوں بہت سوچنے کے بعد میں نے نشہ کیا کہ کسی بھی طرح اشور پر وشواش تتھا پراتھنا میں نہیں کر سکتا نہیں میں نے ایک شن کے لیے بھی نہیں کی یہی اصلی پرکشن تھا اور میں سفل رہا اب میں ایک پکہ اوشواشی تھا اور تب سے لگاتار ہوں اس پرکشن پر کھرا اترنا آسان کام نہ تھا وشواش کشتوں کو ہلکہ کر دیتا ہے یہاں تک کہ انہیں سکر بنا سکتا ہے عشور میں منوشے کو اتیدھک سانتونات دینے والا ایک آدھار مل سکتا ہے اس کے بینا منوشے کو اپنے اوپر نربھر کرنا پڑتا ہے توفان اور جھنجاوت کے بیچ اپنے پاؤں پر کھڑے رہنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے پرکشن کی ان گھڑیوں میں اہنکار یدی ہے تو وہیں بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے اور منوشے اپنے وشواش کو ٹھکرانے کا سہاس نہیں کر پاتا یدی ایسا کرتا ہے تو اس سے یہ نشکرش نکلتا ہے کہ اس کے پاس صرف اہنکار نہیں ورن کوئی انی شکتی ہے آج بلکل ویسی ہی استثیتی ہے نلنے کا پورا پورا پتا ہے ایک سپتہ کے اندر ہی یہ گھوشت ہو جائے گا کہ میں اپنا جیون ایک دھیے پر نچھاور کرنے جا رہا ہوں اس وچار کے اترکت اور کیا سانتونا ہو سکتی ہے عشور میں وشواس رکھنے والا ہندو پنر جنم پر راجہ ہونے کی آشا کر سکتا ہے ایک مسلمان یا عیسائی سورگ میں ویابت سمردی کے آنند کی تطھا اپنے کشٹوں اور بلیدان کے لیے پورسکار کی کلپنا کر سکتا ہے کین تو میں کیا آشا کروں میں جانتا ہوں کہ جس شن رسی کا فندہ میری گردن پر لگے گا اور میرے پیرے کوئی نیچے سے تکتہ ہٹے گا وہے پونھ ویرام ہوگا وہے انتیم شن ہوگا میں یا میری آتما سب وہیں سماپت ہو جائے گی آگے کچھ نہ رہے گا ایک چھوٹی سی جوستی ہوئی زندگی جس کی کوئی ایسی گورفشالی پرنیتی نہیں ہے اپنے میں سویم ایک پورسکار ہوگی یدی مجھ میں اس درشتی کو دیکھنے کا ساحس ہو بینا کسی سوارت کے یہاں یا یہاں کے بعد پورسکار کی چھکے بینا میں نے انہا سکت بھاؤ سے اپنے جیون کو سوطنترتہ کے دھیے پر سمرپت کر دیا ہے کیونکہ میں اور کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا جس دن ہمیں اس منورتی کے بہت سے پرش اور مہیلائیں مل جائیں گے جو اپنے جیون کو منوشہ کی سیوہ اور پیڑک مانتہ کے ادھار کے اطلقت کہیں سمرپت کر ہی نہیں سکتے اسی دن مکتی کے یگ کا شبھارم بہوگا ویشوشوں کو اتپیڑ کو اور اتیاچاریوں کو چنوٹی دینے کے لیے اتپریریت ہوں گے اس لئے نہیں کہ انہیں راجہ بننا ہے یا کوئی انہیں پرسکار پرابت کرنا ہے یا اگلے جنم میں یا مرتیو پرامت سورگ میں انہیں تو مانفتہ کی گردن سے داستہ کا جوا اتار فیقنے اور مکتی ایوم شانتی ستھاپیت کرنے کے لیے اس مارگ کو اپنانا ہوگا آلوچنا اور سوطنتر ویچار ایک کرانتیکاری کے دونوں انیوارے گوڑ ہیں کیونکہ ہمارے پوروجوں نے کسی پرام آتمہ کے پرتی وشواس بنا لیا تھا اتہ کوئی بھی وقتی جو اس وشواس کو ستتہ یا اس پرام آتمہ کے اسیت کو ہی چنوٹی دے اس کو ویدھرمی وشواس گھاتی کہا جائے گا یدی اس کی ترک اتنے اکاٹے ہیں کہ ان کا کھنڈن ویترک دوارہ نہیں ہو سکتا اور اس کی آستہ اتنی پربل ہے کہ اسے عشور کے پرکوب سے ہونے والی ویپتیوں کا بھے دکھا کر دبایا نہیں جا سکتا تو اس کی یہ کا کرنندہ کی جائے گی کہ وہے ورثہ بھی مانی ہیں یہ میرا اہنکار نہیں تھا جو مجھے ناستکتہ کی اور لے گیا میرے ترک کا طریقہ سنتوش پردصد ہوتا ہے یا نہیں اس کا نرنے میرے پاٹکوں کو کرنا ہے مجھے نہیں میں جانتا ہوں کہ عشور پر وشواس نے آج میرا جیوان آسان اور میرا بوجھ ہلکا کر دیا ہوتا اس پر میرے عوشواس نے سارے واتورن کو اتیانت ششک بنا دیا ہے تھوڑا سا رہسے واد اسے قویت میں بنا سکتا تھا کنٹو میرے بھاگے کو کسی انماد کا سہران نہیں چاہیے میں یتھارت وادی ہوں میں آنتا ہے پرکرتی پر ویویک کی ساہتہ سے ویجے چاہتا ہوں اس دیہے میں کہ میں صدیو سفل نہیں ہوا ہوں پریاز کرنا منوشے کا کرتو ہے سفلتا تو سانیوگ تتا واتورن پر نربھر ہے کوئی بھی منوشے جس میں تنک بھی ویویک شکتی ہے وہ اپنے واتورن کو تارکیک روپ سے سمجھنا چاہے گا جہاں سیدھا پرمان نہیں ہے وہاں درشن شاستر کا مہتو ہے جب ہمارے پوروجوں نے فرصت کے سمیہ وشو کے رہسے کو اس کے بھوت ورطمان تتا بھوشے کو اس کے کیوں اور کہاں سے کو سمجھنے کا پریاز کیا تو سیدھے پریناموں کے کٹھینہ بھاو میں ہر ویختی نے ان پرشنوں کو اپنے ڈھنگ سے حل کیا یہی کاران ہے کہ ویبھن دھارمک متوں میں ہم کو اتنا انتر ملتا ہے جو کبھی کبھی ویمنیس سے تتا جھگڑے کا روپ لے لیتا ہے نہ کہ بل پورو اور پشم کے درشنوں میں مت بھید ہے بلکہ پرتیے گولارد کے اپنے ویبھن متوں میں آپس میں انتر ہے پورو کے دھرموں میں اسلام تتا ہندو دھرم میں ذرا بھی انروپتا نہیں ہے بھارت میں ہی بہت تتا جین دھرم اس برہمان واضح سے بہت الگ ہیں جس میں سویم آرہ سماج ویسناتن دھرم جیسے ویروہ دھی مت پائے جاتے ہیں پرانے سمیں کا ایک سوطنتر وچارک چارواک ہے اس نے اشور کو اپنے پرانے سمیں میں ہی چنواتی دے دی تھی ہر وقتی اپنے کو صحیح مانتا ہے دربھاگے کی بات ہے کہ بجائے پرانے ویچارکوں کے انبھاو تتا ویچارکوں کے بھوشے میں اجیانتہ کے ورد لڑائی کا ادھار بنانے کے ہم آلسیوں کی طرح جو ہم صد ہو چکے ہیں ان کے قطن میں عویچل ایوان سنشہین وشواس کی چیک پکار کرتے رہتے ہیں اور اس پرکار مانفتہ کے وکاس کو جڑ بنانے کے دوشی ہیں صرف وشواس اور انوشواس خطرناک ہے یہ مستقش کو مون اور منوشے کو پرتکریہ وادی بنا دیتا ہے جو منوشے اپنے کو یتھارت وادی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اسے سمسط پراشین روڑیگت وشواسوں کو چنوٹی دینی ہوگی پرچلت متوں کو ترکی کسوٹی پر کسنا ہوگا یدھی وہ ترک کا پرہار نہ سہ سکے تو ٹکلے ٹکلے ہو کر گر پڑے گا تب نئے درشن کی ستھاپنا کے لیے ان کو پورا دھراشائی کر کے جگہ ساف کرنا اور پرانے وشواسوں کی کچھ باتوں کا پریوک کر کے پنرنیمان کرنا میں پراشین وشواسوں کے تھوسمن پر پرشن کرنے کے سمبند میں آشوست ہوں مجھے پورا وشواس ہے کہ ایک چیتن پرم آتما کا جو پرکرتی کی گتی کا دکھدرشن ایونسن چلن کرتا ہے کوئی اسطفتو نہیں ہے ہم پرکرتی میں وشواس کرتے ہیں اور سمس پرکرتی شیل اندولن کا دھیے منشے دوارہ اپنی سیوہ کے لیے پرکرتی پر ویجی پرابت کرنا مانتے ہیں اس کو دشا دینے کے پیچھے کوئی چیتن شکتی نہیں یہی ہمارا درشن ہے ہم آستکو سے کچھ پرشن کرنا چاہتے ہیں بھغت سنگھ پرشن کرتے ہیں آستکو سے یدی آپ کا وشواس ہے کہ ایک سرف شکتی مان سرف گیا پک اور سرف گیانی عشور ہے جس نے وش کی رچنا کی کشتے اور سنطاپوں سے پون دنیا اسنکھے دکھوں کے شاشوا انت گڑ بندنوں سے گرس ایک بھی ویکتی تو پوری طرح سنتشت نہیں ہے کرپیا یہ نہ کہیں کہ یہ ہی اس کا نیم ہے یدی وہ کسی نیم سے بندہ ہے تو وہ سر شکتی مان نہیں ہے وہ بھی ہماری طرح نیموں کا داس ہے کرپیا کر کے یہ بھی نہ کہیں کہ یہ اس کا منرنجن ہے نیرو نے بس ایک روم جلایا تھا اس نے بہت تھوڑی سنکھا میں لوگوں کی ہتیا کی تھی اس نے تو بہت تھوڑا دکھ پیدا کیا تھا اپنے پون منرنجن کیلئے اور اس کا اتیاس میں کیا اسطحان ہے اسے اتیاس کار کس نام سے بلاتے ہیں سبھی وشیلے وشیشن اس پر برسائے جاتے ہیں پنے اس کی نیندہ کے واقعوں سے پتے پڑے ہیں بھرسنا کرتے ہیں نیرو ایک خردہین نردائی دوشت ایک چنگیز کھانے اپنے آنند کے لیے کچھ ہزار جانے لے لے اور آج ہم چتھ ٹھہراتے ہو اس شاشرت نیرو کو جو ہر دن ہر گھنٹے اور ہر منٹ اسنکھے دکھ دیتا رہا اور ابھی بھی دے رہا ہے پھر تم کیسے اس کے دوشکرموں کا پکش لینے کی سوستے ہو جو چنگیز کھان سے پرتیق شن آدھک ہے کیا یہ سب باد میں ان نردوش کشت سہنے والوں کو پرسکار اور گلتی کرنے والوں کو دن دینے کے لئے ہو رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم کب تک اس وقتی کو اچھر ٹھہراتے رہو گے جو ہمارے شریر پر گھاؤ کرنے کا سہاس اس لئے کرتا ہے کہ بعد میں ملائم اور آرام دائیک مرہم لگائے گا گیلیڈیٹی اور سنسا کے ویوستہ پک کہا تک اچھت کرتے تھے کہ ایک بھوکے کھنکوار شیر کے سامنے منوشے کو فیق دو اور یدھی وہ ان سے جان بچا لیتا ہے تو اس کی خوب دیکھ بھال کی جائے گی اس لئے میں پوچھتا ہوں کیا فرق ہے تم مسلمان اور عیسائی تم تو پور جنم میں وشواش نہیں کرتے تم تو ہندو کی طرح یہ ترک پیش نہیں کر سکتے کہ پرتیشتہ نردوش وقتیوں کے کشت ان کے پور جنم کے کرم کے فل ہیں میں تم سے پوچھتا ہوں کہ سرف شکت شالی نے شبد دوارہ وشو کی اتپتی کے لیے چھ دن تک کیوں پریش رم کیا اور پرتیش دن ویکیوں کہتا ہے کہ سب ٹھیک ہے بلا اسے آج اسے پچھلا اتحاد دکھاؤ اسے آج کی پریشتیوں کا ادھیان کرنے دو ہم دیکھیں گے کہ کیا وہ کہنے کا ساحس کرتا ہے کہ سب ٹھیک ہے کاراواز کی کالکوٹریوں سے لے کر جھوپڑیوں کی بستیوں تک بھوک سے تلپتے لاخو انسانوں سے لے کر جو پونجی وادی پشاس دوارہ کھون چوسنے کی کریا کو دھہر پروق نرساہ سے دیکھ رہے ہیں تتہ اس مانف شکتی کی بربادی دیکھ رہے ہیں جسے دیکھ کر کوئی بھی وقتی جسے تنک بھی سہج گیان ہو بھی سے سیہر اٹھے گا اور ادھک اتپادن کو ضرورتمن لوگوں میں باتنے کے بجائے سمندر میں فیک دینا بہتر سمجھنے کو لے کر راجاؤ کے ان محلوں تک جن کی نیو منوشہ کی ہڈیو پر پڑی ہے اس کو یہ سب ہوں اور تم ہندو تم کہتے ہو کہ آج جو کشت بھوگ رہے ہیں یہ پورو جنم کے پاپی ہیں اور آج کے اتپیلک پچھلے جنموں میں سادھو پرش تھے آتا ہے وہ ستہ کا آنن لوٹ رہے ہیں مجھے یہ ماننا پڑتا ہے کہ آپ کے پورو ج بہت چالاک تھے انہوں نے ایسے سدھاند گڑے جن میں ترک اور اوشواش کے سب پریاس کو وفل کرنے کی کافی طاقت تھے نیائے شاستر کے انسار دن کو اپرادی پر پڑھنے والے اثر کے آدھار پر کیول تین کارون سے اوچت ٹھہرائے جا سکتا ہے وہ ہیں پرتکار بھے تتھا صدھار آج سبھی پرگتشیل وچار کو دوارہ پرتکار کے صدھاند کی نندہ کی جاتی ہے بھہبیت کرنے کے صدھاند کا بھی انت وہی ہے صدھار کرنے کا صدھاند کی کیول آوشک ہے اور مانفتہ کی پرگتی کے لیے انیوار رہے اس کا دھی اپرادی کو یوگ اور شانتی پریاناغرک کے روپ میں سماج کو لوٹانا ہیں کینطو یدی ہم منشو کو اپرادی مان بھی لیں تو عشور دوارہ انہیں دیئے گئے دنڈ کی کیا پرکرتی ہے تم کہتے ہو وہ انہیں گائے بلی پیگڑ جڑی بوٹی یا جانور بنا کر پیدا کرتا ہے تم ایسے چوراسی لاک دنڈوں کو گناتے ہو میں پوچھتا ہوں کہ منشو پر ان کا صدھارک روپ میں کیا اثر ہے تم ایسے کتنے وقتیوں سے ملے ہو جو یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی پاپ کے کاران پور جنم میں گدھا گروپ میں پیدا ہوئے تھے ایک بھی نہیں اپنے پورانوں کو ادھارن مد دو میرے پاس تمہاری پورانے کتھاؤ کے لیے کوئی ستھان نہیں اور پھر کیا تمہیں پتہ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا پاپ گریب ہونا ہے گریبی ایک ابھی شاپ ہے یا ایک دنڈ ہے میں پوچھتا ہوں کہ دنڈ کو اور ادھ کا پلاز کرنے کو بات دے کرے کیا تمہارے اشور نے یہ نہیں سوچ تھا یا اس کو بھی یہ ساری باتیں مانف تا دوارہ اکاتھنی کشتوں کے جھینلنے کی قیمت پر انو بھا سیکھنی تھی تم کیا سوچتے ہو کسی گریب یا انپڑ پریوار جیسے ایک چمار یا مہتر کے پیدا ہونے پر انسان کا کیا بھاگ ہوگا چونکہ وہ گریب ہے اس لئے پڑھائی نہیں کر سکتا وہ اپنے ساتھیوں سے ترسکرد ایوام پریتیقت رہتا ہے جو اونچی جاتی میں پیدا ہونے کا قرار اپنے کو اونچا سمجھتے ہیں اس کا جیان اس کی گریبی تتہ اس سے کیا گیا ویوار اس کے ہردے کو سماج کے پرتی نشتھر بنا دیتے ہیں یدی کوئی پاپ کرتا ہے تو اس کا فل کون بھوگے گا عشور ویسوام یا سماج کے منیشی اور ان لوگ کے دن کے بھارے میں کیا ہوگا جنہ دم بھی برہمان نے جان بوجھ کر اگیانی بنائے رکھا تتہ جن کو تمہاری اگیان کی پویتر پستہ کو ویدوں کے کچھ واقع سن لینے کے کاران کان میں پگلے سی سے کی دھارہ سہین کرنے کی سزا بھخت نہیں پڑی یدی وہ کوئی اپراد کرتے ہیں تو اس کے لیے کون ذمہ دار ہوگا اور ان کا پرہار کون سہے گا میرے پریے دوستو یہ صدھانت وشش عدکار یکتر لوگوں کے عوشکار ہیں یہ اپنی ہتھیائی ہوئی شکتی پونجی تتہ اچتہ کو ان صدھانت کے آدھار پر سہی ٹھہراتے ہیں اب ٹان سنکلیئر نے لکھا تھا کہ منوشے کو بس امرتو میں وشواز دلا دو اور اس کے بعد اس کی ساری سمپتتی لوٹ لو میں بغیر بڑھ اس کارے میں تمہاری ساہتہ کرے گا دھرم کے ابدیش کو تتہ ستہ کے سوامیوں کے گھڑ بندن سے ہی جیل فانسی کوڑے اور یہ سدھانت پچتے ہیں میں پوچھتا ہوں تمہارا سرشکتشالی اشوار ہر ویقتی کو کیوں نہیں اس سمیں روکتا جب وہ کوئی پاپ یا پراہت کر رہا ہوتا ہے اس نے کیوں نہیں لڑاکو راجاؤ کی لڑنے کی اگرطہ کو سمابت کیا اور اس پرکار وشیود دوارہ مانت پر پڑھنے والی ویپتتیوں سے بچایا اس نے انگریجوں کے مستقش میں بھارت کو مخت کر دینے کی بھاونہ کیوں نہیں پیدا کر دی وہ کیوں نہیں پونجی پتیوں کو ہردے میں یہ پروپکاری اُس ساہبر دیتا ہے کہ وہ اُتپادن کے سادھنوں پر اپنا ویقتی سمپتی کا دھکار تیاغ دیں اور اس پرکار کیول سمپون رکتہ پر ترک کرنا چاہتے ہیں میں اسے آپ کے سر شکتی مان پر چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ اسے لاغو کرے جہاں تک سامان بھلائی کی بات ہے لوگ سماج واد کے گھنوں کو مانتے ہیں وہ اس کے بیوارک نہ ہونے کا بہانہ لے کر اس کا ویرود کرتے ہیں پر ماتمہ کو آنے دو اور وہ چیج کو صحیح طریقے سے کر دے انگریزوں کی حکومت یہاں اس لئے نہیں ہے کہ اس لئے بلکہ اس لئے کہ ان کے پاس طاقت ہے اور ہم میں ان کا ویرود کرنے کی حمد نہیں وہ ہم کو اپنے پربت میں اس ویرود کی مدد سے نہیں رکھے ہماری اداسین تا ہے کہ سماج کے ورد سب سے نندنی اپراد ایک راشت کا دوسرے راشت دوارہ اتیا چار پون شوشن سفلتا پوروک کر رہے ہیں کہاں ہے اشور کیا وہ منشی جاتی کہ ان کشتوں کا مزا لے رہا ہے ایک نیرو ایک چنگیز اس کا ناش کیا تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں اس وشو کی اتپتی تتھ مانف کی اتپتی کی ویاکشہ کیسے کرتا ہوں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں چارلز ڈاروین نے اس وشایم پر کچھ پرکاش ڈالنے کی کوشش کی ہے اسے پڑھو یہ ایک پرکرتی کی گھٹنا ہے ویبین پدہارتوں کے نیہاریکہ کے آکار میں آکاسم مشرن سے پرتفی بنی کب اتحاد دیکھو اسی پرکار کی گھٹنا سے جنتو پیدا ہوئے اور وہ ایک لمبے دور میں مانف ڈاروین کی جیو کی اتپتی پڑھو اور تدپرانت سارا وکاس منش دوارہ پرکرتی کے لگاتار ویروض اور اس پر ویجائے پرابت کرنے کے چیشتہ سے ہوا یہ اس گھٹنا کی سمبھفت سب سے شوشم ویاخیہ ہے تمہارا دوسرا ترک یہ ہو سکتا ہے کی کیوں ایک بچہ اندھائی لنگلہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ اس کے پور جنم میں کیے گئے کاریو کا فل نہیں ہے جی ویجیان ویتاؤ نے اس سمسیہ کا ویجیان سمدھان نکال لیا ہے اوشیہ ہی تمہیں ایک اور بچکانہ پرشن پوچھ سکتے ہو یدی اشور نہیں ہے تو لوگ اس میں وشواش کیوں کرنے لگے میرا اتر شوش مت تھا اس پشت ہے جس پرکار ویپریتو تتہ دشت آتماؤں میں وشواش کرنے لگے ہیں انتر کے وال اتنا ہے کشور میں وشوات وشو ویابی ہے اور درشن اتینت وکست اس کی اتپتی کا شرے ان شوش کی پرتبہ کو ہے جو پرماتمہ کے استثیت کا اپدیش دے کر لوگوں کو اپنے پربھت میں رکھنا چاہتے تھے تتہ ان سے اپنی وشش استثیتی کا ادھکار ایوام انومدن چاہتے تھے سبی دھرم سمپردائے پنت اور ایسی انی سنسائیں انت میں نردئی اور شوشک سنسائوں ویقتیوں تتہ ورگوں کی سمرتک ہو جاتی ہیں راجہ کے ورود ہر ودرو ہر اس کی دربلتا ویدوش کو سمجھ نے کے بعد پرکشا کے گھڑیوں میں منشے کو بہدر سے سامنا کرنے کے لیے اس ساہیت کرنے سبھی خطروں کو پرشتو کے ساتھ جھین لیں تتہ سمپنت ایوام ایشور میں اس کے ویسپورٹ کو باندھنے کے لیے ایشور کے کالپنک کی رچنا ہوئی اپنے ویقتی نیموں تتہ ابھی ویوام کی ادارتا سے پون ایشور کی بڑا جڑا کر کالپنا ایوام چترن کیا گیا جب اس کی اگرطہ تتہ ویقتی نیموں کی چرچہ ہوتی ہے تو اس کا اپیوگ ایک پھے دکھانے والے کے روپ میں کیا جاتا ہے تاکہ کوئی منوشی سماج کے لیے خطرہ نہ بن جائے جب اس کے بیوام گنوں کی بیاکیا ہوتی ہے تو اس کا اپیوگ ایک پتہ مات بھائی بہن دوست تتہ ساہیہ کی طرح کیا جاتا ہے جب منوشی اپنے سبھی دوست دوارہ وشواز گھار تتہ تیار دینے سے اتیانت کلیش میں ہو تب اس وچار سے سوانتو نہ مل سکتی ہے کہ ایک صدا سچا دوست اس کی ساہیتہ کرنے کو ہے اس کو سہارہ دے گا تتہ وہ سر شکت ایمان ہیں اور کچھ بھی کر سکتا ہے باستہ میں آدم کال میں یہ سماج کے لیے اپیوگی تھا پیدہ میں پڑے منوشے کے لیے عشور کی کلپنا اپیوگی ہوتی ہے سماج کو اس وشواش کے ورد لڑنا ہوگا منوشے جب اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا پیاس کرتا ہے تتہ یا تھارت وادی بن جاتا ہے تب اسے شردہ کو ایک اور فک دینا چاہیے اور ان سبی کشتو پرشانیوں کا پرشتو کے ساتھ سامنا کرنا چاہیے جن میں پرشتیاں اسے پٹک سکتی ہیں یہی آج میری استطی ہے یا میرا اہنکار نہیں ہے میرے دوست یہ میرے سوچنے کا طریقہ ہے جس نے مجھے ناستق بنایا ہے عشور میں وشواز اور روز بر روز کی پراثنہ کو میں منوشی کے لیے سب سے سوارتھی اور گیرہ ہوا کام مانتا ہوں میں نے ناستق وں وشواز کرنے لگو گے میں نے کہا نہیں پیارے دوست ایسا نہیں ہوگا میں اسے اپنے لئے اپمان جنک تثربرش ہونے کی بات سمجھتا ہوں سوارتھی کارنوں سے میں پراثنہ نہیں کروں گا پاٹکو اور دوستو کیا یہ اہمکار ہے اگر ہے تو میں سوکار کرتا موسیقی